اسلام علیکم کالر you are live in the show یہ مسلمان کی کوئی کیٹیگری ہونا ضروری ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ تینکیو سومہ جی بھی آپ کا بڑا خوبصورت سوال تھا آپ نے پروگرام کے شروع میں فرمایا تھا کہ جو اس طرح کے تاؤن میں یا اس طرح کی چیز میں فوت ہو جاتے ہیں وہ شہید ہیں تو کیا اس کے لئے بھی کوئی کیٹیگری ہے کوئی میرے جیسا گناہگار سا کوئی ادنا سا کوئی مسلمان بھی اگر خدا نہ خاصا اس طرح ہو جاتا ہے تو کیا وہ بھی شہید ہوگا بڑا اچھا سوال آپ نے اٹھایا تو اس کی کوئی کیٹیگری نہیں ہے مسلمان ہونا شرط ہے اس کا ایمان ایمان صحیح ہونا چاہیے تصدیق بالقلب اخرار باللسان اور عمل بالجنان گویا کہ یہ مسلمان ہونا چاہیے اب یہ کہ مسلمان ایسا ہے کہ بدعمل ہے نواز روح نہیں پڑتا یعنی عمل بالجنان نہیں ہے نوازوں کا پڑت نہیں لیکن اس کا تصدیق بالقل اور اخرار باللسان ہے یہ جو کلمہ ایمان ہے اس کی پکی سچی تصدیق کرتا ہے صدق دل کے ساتھ اور زبان سے اس کا اخرار کرتا ہے بس یہ کیونکہ زیرک شہادت عظمہ کا مقام نفع تو اسی کو دے گا اسی کو دے گا جو گناہگار ہوگا کیونکہ شہادت تو گناہوں کو مٹاتی ہے تو وہ شہید جب ہوگا تو گناہگار ہی کو تو نفع دے گا اور جو گناہگار نہیں یہ عارفین اور صدقین میں سے شہادت اس کو کیا نفع دے گی شہادت مزید بلندی درجات کا فائدہ اس کو دے سکتی ہے لیکن گناہوں کے معافی کا درجہ تو شہادت دیتی ہے تب ہی تو ہر آدمی شہادت مانگتا ہے کہ یار کوئی گناہ بھی نہ دے سارے گناہ معاف ہو جائیں لہذا ادنا جو گناہگار مسلمان ہیں اس کو تو یہ شہادت زیادہ نافع ہوگی کیونکہ اس کے گناہ سارے معاف ہوگئے اللہ کیا کوئی پوچھ نہیں ہوگی لہذا اس کی کوئی ایسی کٹا کر رہی نہیں بس تصدیق بالقلب اقرار باللسان یہ ایمان کی بنیاد ہے یہ اس کی پختہ اور سچی ہوگی تو لہذا وہ سیدھا جنت میں جائے گا اللہ تبارک وطالعہ اس کے گناہ معاف کر دیں گے سبحان اللہ